ہیلو فرنس ویلکم ٹو می چانل لکھنوی شیف آج ہم آپ کے ساتھ چکن فجیتا تھن کرس پیزا کی ریسپی شیئر کرنے چاہ رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے بونلس چکن جس کو ہم نے باریک سٹرپس میں کاٹ لیا ہے ایک بڑا شملہ مرچ، ایک بڑی پیاس، لہسن باریک کٹا ہوا، نیم بکارس اور کچھ مسالے مسالوں میں ہم نے لیا ہے نمک، لال مرچ پاوڈر، اورگینو، زیرہ پاوڈر اور کالی مرچ کا پاوڈر سب سے پہلے ہم چکن کو مارینیٹ کر لیں گے ایک بڑے بول میں ہم چکن کو آٹ کریں گے اور اس میں ہم آٹ کریں گے لیمن جوس اور پھر ہم آٹ کریں گے باریک کٹا ہوا لہسن لہسن کی تین چار کلیوں کو لے کر کے ہم نے اسے باریک چوپ کر لیا ہے اور اسے ہم آٹ کریں گے لہسن ہمارے چکن کا فلیور انہانس کرتا ہے پھر ہم آٹ کریں گے اس میں کچھ مسالے مسالوں میں ہم نے لیا ہے لال مرچ پاوڈر ایک ٹی سپون زیرہ پاوڈر ایک ٹی سپون اورگینو ایک ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون اور نمک سوادنوسار پھر آٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون اولیو آئل آپ کوئی بھی دوسرا تیل یوز کر سکتے ہیں مکس کر کے کور کر کے اس کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے مارینیٹ ہونے کے لیے ہاف انار کے لیے چکن ہمارا مارینیٹ ہو گیا ہے اب ہم اسے ایک پان میں میڈیم ہائی فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ چکن باریک سٹرپس میں کٹا ہوا ہے اس لیے یہ بہت جلدی ڈن ہو جائے گا اب چکن ہمارا آل موسٹ ڈن ہو گیا ہے اس میں ہم آٹ کریں گے پیاز اور شملا مرچ یہاں پر ہم نے صرف گرین کلر کا شملا مرچ یوز کیا ہے آپ چاہیں تو ریڈ ییلو بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو اس کو اچھے سے مکس کریں گے پکانا نہیں ہے تاکہ شملا مرچ اور پیاز کا کرنچی فلیور رہے اس کے بعد بول میں ہم سائٹ پہ رکھ لیں گے اب ہم بنا رہے ہیں پیزا ڈو جس میں ہم نے لیا ہے دو کپ فلار یعنی میدہ اور اس میں آٹ کیا ہے ون اڈا ہاف ٹی سپون پیکنگ پاوڈر اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر اس میں آٹ کریں گے دہی تھری ٹیبل سپون دہی ہمارا روم ٹمپریچر پہ ہونا چاہیے تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور ایک سوفٹ سا ڈو بنا لیں گے اگر ضرورت لگے آپ کو تو آپ تھوڑا پانی آٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ہاف ٹی سپون پانی یوز کیا ہے ہمارا ڈو تیار ہو گیا ہے اس کو ہم فائیو منٹ ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے فائیو منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ٹو ایکول پوشنز میں ڈیوائٹ کر لیں گے پہلے ہم اسے ایک بال شیپ کا بنائیں گے اور پھر ہم اسے رولر سے رول کر لیں گے ہمیں تھن کرسٹ پیزا بنانا ہے اس لئے ہم پراتھے سے تھوڑا سا موٹا سائز رکھیں گے اب ہم اس کو ایک پان میں ٹرانسفر کر لیں گے پان کو ہمیں بلکل لو فلیم پہ رکھنا ہے اور ہم کاٹے سے پرک کر لیں گے تاکہ وہ ہمارا جو بریڈ ہے وہ پھولے نہیں پیزا بریڈ جو ہے وہ پھولے نہیں ایک سائٹ سے ہو گیا اس کو ہم فلپ کر کے دوسری سائٹ پہ ٹاپ پہ ہم سب سے پہلے پیزا ساوس اپلائے کر دیں گے پیزا ساوس لگانے کے بعد ہم اپنی ٹوپنگز آٹ کریں گے سب سے پہلے ہم تھوڑا چیز سپریٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہم نے چکن فجیتا بنا کر کے رکھا ہے اسے ہم آٹ کریں گے یہ ہمارا لوگ ڈاؤن سپیشل پیزا ہے اس میں ہم نے ییسٹ اور اوون دونوں کا استعمال نہیں کیا ہے یعنی یہ ویڈاوٹ ییسٹ اور ویڈاوٹ اوون بنا ہے چکن فجیتا کے اوپر ہم چیز پھر سے سپریٹ کریں گے اور اوپر سے ہم گرین آلیف سے اس کو ٹاپنگ کریں گے اس کی اور تھوڑا سا اورگیانو بھی ہم سپریٹ کر دیں گے اور اوپر سے ہم کور کر دیں گے تاکہ جو چیز ہے وہ ملٹ ہو جائے اور ہمارا پیزا ریڈی ہو جائے گا یہ ہمارا یمی پیزا ریڈی ہو گیا ہے یہ لوگ ڈاؤن سپیشل پیزا ہے اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا پیزا کیسے بنا دیکھئے کتنے اچھے سے سٹرنگز نکل لائیں بلکل پیزا ہرڈ سٹائل ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز اور فیاملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تھانک یو ان سبھی کو جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا لائک کیا کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کیسا بنا آپ کا پیزا تھانک یو